اسلام علیکم ناظرین بہت خوش آمدید ہے آپ کا کراچی کٹل انفو میں اور آج سولہ فروری دوہزار اکیس کا دن ہے اور جو منڈی لگی ہوئی ہے وہ بھرپور لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آج کے ریٹ کیا ہے جیسے جو کہ جیسے جیسے عید الازہ کبری باری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے انتہا مال کی خرید و فروخت میں اضافہ بھی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں لوگ بہت زیادہ مال لے کے جا رہے ہیں وہ دیکھیں کھڑا ہے وہ بچڑا وہ بچھی ہے کھڑی بھی ہے تو بہرحال مال بہت بگر ہے لوگ پالنے والے شوکی نظر لے کے جاتے ہیں اور ابھی سے پالتے ہیں بہرحال میں آج کی منڈی کا آپ کو ریٹ بتاتا ہوں اندر چلتا ہوں گیارہ سبہ گیارہ بجے کا ٹائم ہو رہے ہیں معلوم کر کے بتاتے ہیں کہ کیا ریٹ ہے اور کتنے میں دیں گے لوگ ٹھیک ہے بھائی چلیں اندر چلتے ہیں ناظین یہ ایک بچھیا دیکھئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے وزن میں کٹو میں آئے گی تقریبا ہوگی یہ ڈائی مند کے اوپر ہے ڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کٹو والا مال ہے کٹنے والا مطلب پالنے والی چیز نہیں ہے بہرحال پالنا چاہے تو پال بھی سکتے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے ریٹ ٹھیک ہے بھائی یہ ابھی دو جانور آ رہے ہیں اس لیے میں ذرا اچانک سے ادھر ہو گیا ہوں بہرحال یہ بھائی کھڑے میں ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم وآلیکم سلام یہ یار کتنی عمر میں بچھی یہ تقریباً ڈائی سال کی ہے ساڑھے تین مند میں یہ ہے ہاں ساڑھے تین مند میں یہ ہے تو یہ ایدو لازہ کے کٹنے کی ہے ایدو لازہ کی ہے بلکل ویسے کٹو میں بھی چلے گی نا یہ ہاں کٹو میں بھی چلے گی کیا مانگ رہو میں تو مانگ رہا ہوں پچاسی ہزار پچاسی ہزار ہاں اچھا نمبر بتو اچھا نمبر بتو ڈیرو تھری ڈبل 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 ڈیوڈ ڈبل ڈبل ڈیوڈ 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 ڈبل ڈبل ڈیوڈ ایٹ ڈیوڈ فور چلو ٹھلو ٹھلو ڈیوڈ نمبر نام بتو شیر محمد شیر محمد چلو اور کونسا مال بتا رہو وہ بھی دکھا دیتا ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی انٹیک اور بڑا ہی خوبصورت گلابی ناک پہ پوری گلابی ناک اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں گلابی ناک پہ بچہ ہے یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت اور اس کا آپ پورا وجود دیکھیں کہ بلکل گول مٹول کوہان دیکھیں اس کا اب میں پیچھے سے دکھاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ دکھا دوں بڑا مشکل ہے پیچھے جانا کیونکہ لائن سے کوئی نہ کھڑاو ہے یہ لگے میں یہ دیکھیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا دیتے ہیں کیا مانگتے ہیں کتنے دات میں اور کتنا اس پہ مطلب آخری کتنے پہ دے دیں گے اور کتنے وزن میں سب کچھ ان سے پوچھتے ہیں اس پہ میں آپ کو پیچھے سے پہلے اس کا بیگ دکھا دوں مرنہ سمجھ نہیں آئے گا ناظرین یہ اس کا بیگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت بھاری بچہ ہے بہت زیادہ بھاری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا ٹوٹل وجود آگیا اب کیمرے میں تھوڑا دور گیا ہے تو تو ان سب میں پوچھتا ہوں یہ کتنے میں دے گا آخری بہت ہی خوبصورت انٹیک چیز پالنے والا مال کراتا ہے یہ ٹھیک ہے اب ان سے پوچھتے ہیں تو بھائی یہ کتنے وزن میں یہ ہے دس بارہ منہ دس بارہ منہ ہے آپ کا نام کتنے میں دو گئے دو چالیس کے دن دو دات ہو چکے دو داتے گئے اس طرح لگے گا اور یہ برابر والی بچھی ہے برابر والی بچھی ہے یہ کتنے میں دو گا سائی والے یہ سائی وال کی ہے کتنے میں دے رہو یہ فائنل پرنڈ دو لاکھ کی ہوگی اچھا کوئی اس کے دو دے دے تو نہیں دو گئے نہیں ہوگا دو لاکھ کا تو مانگ رہا ہے اچھا نہیں دیا تمہیں نہیں دیا اور یہ والی فائنل اگسٹی میں بھی نہیں دو گئے نہیں ہوگی فائنل پرنڈ دو لاکھ کی ہوگی بلکل فائنل ریٹ بتا ہے نام کیا بتا ہے آپ نے اپنا نصیر احمد نصیر احمد چلو جزاک اللہ مہربانی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ساہی والی بچیاں دیکھی ہیں اور بڑے ہی خوبصورت گول بچیاں ہیں یہ آج ماشاء اللہ بڑا خوبصورت مال دیکھ رہے ہیں گول مڈول قربانی والا یہ دوسری یہ رہی دونوں ایک بھائی کے پاس کھڑی ہوئے یہ رہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بیک دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پیچھے سے دکھا دیکھا دیتوں اس کا بیک یہ اصل بات ہے گھومی جا رہی ہے آپ اس کی ناب جالڑ چیک کریں بے انتہا ناب جالڑ ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ناب جالڑ ہے اس والے میں بھی ایسے ہی ہے بڑے خوبصورت بچیاں ہیں دو نو ساہی وال پیور براؤن پوری کی پوری اور میرے خال سے بلکل ابھی نئی نئی یہ دو دا دوئی ہوں گی قربانی کے لئے بہترین مال جس کو کہتے ہیں وہ ہے اور ہوگا یہ کچھ بھی نہیں تو کون ہے پانچ پانچ مند میں ہوگا جی بھائی جان السلام علیکم والیکم سلام نام بتاو اپنا زہور امد کون سے اڑت کا مال ہے یہ آشم گنیا کے برابر میں اچھا سیٹ رزاک کا مال ہے یہ کتنے کتنے مند میں ہوگا یہ سوہ چار چار مند سوہ چار چار مند دونوں سوہ چار گئے ہیں یہ والی بھی ہاں جی ہو گئی دو دات ہو گئی یہ پکی کھری ہے یہ جانے چار دات ہے یہ والی چار دات ہے جو ابھی میں نے جس پہ کیمرہ کیا ہوئے اور یہ والی پکی کھری ہے صحیح پکی کھری جو ہے یہ کتنے میں دینی ہے اس کا جانہ مانگ رہے ہیں ایک لاکھ دس اور اس والی کا اس کا پورا لاکھ صحیح اگر کوئی دے گا اس کے لیے لیلی ایٹی فائف فائف کی فائنل تو ناظین آپ نے سنا یہ میں نے ان سے کان میں بات کی ہے تو فائنل یہ پچاسی میں دے دیں گے یہ جو کھری والی ہے اور یہ چار دات والی کتنے میں دو گئے بھائی یہ ایٹی ٹو کی دے دیں گے مدلہ اس چی تک بند دے گا اس کا بھی سودا تو آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مجھا لگ رہے ہیں آف دے کیمرہ والے ریٹ بتا دیئے جبکہ کیمرہ آن تھا بہرحال یہ اچھی چیز ہے اور اچھے ریٹ پہ ہے باقی آپ لوگ پالنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر بتانا جا جوبنا نمبر تو ہے نہیں موبیل لی آلی عرص کونسی بتا ہے کیا نام تھا ہاشم گنیا کے برابر میں ہاشم گنیا کے برابر والی ہے نام کیا تھا سیٹھ کا رزاک رزاک سیٹھ ہے آپ دیکھ لیں ڈائرک آسکتے ہیں ان کے پاس پوچ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو بھی خریدنے کا وہ بن رہا ہو ارادہ بن رہا ہو جزاک اللہ مہربانی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بچہ دیکھا ہے میرے خیال سے دونوں چیزوں میں کاما سکتے ہیں بہرحال اس کی یہ دیکھیں نام جالڑ کافی بہترین ہیں یہ پھول جو لٹکری ہے بہت زیادہ نام جالڑوں میں بچے ہیں آپ اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہے ماشاء اللہ اچھے وجود میں ہیں تقریباً چار ساڑھے چار من ہوگا کوہان دیکھ سکتے ہیں اس کا باقی برابر والے بھی اسی طریقے سے سارے چار ساڑھے چار تین ایسے اس طرح کا مکس مال ہے تو یہ دیکھ لیں مطلب یہ کہ مکس مال اس طرح کا ہے کہ کٹنے میں بھی کام آسکتا ہے باقی اس کے لئے بھی کام آسکتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو قربانی کے لئے بھی کام آسکتا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ کالے والے کا ذرا بیک ذرا زیادہ اچھا بلکہ ان تینوں کا ہی آخری والوں کا بڑا بہترین ہے اور یہ بچے بھی بڑے خوبصورت کھڑے ہیں یہ سفید والا بڑا ہی بہترین بچے ہیں تو اب ان سے ریٹ کی معلومات لیتے ہیں کہ ریٹ کیا ہے اور کتنے میں دینے ابھی افرات افری بہت ہے رش بہت ہے اس لئے جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو صحیح سے ریٹ اسی حساب سے نہیں بتا پا رہا ہوں فوراں فوراں جانور کے حساب سے کیونکہ مالک کہیں پہ گھوم رہا ہے جانور کسی کے ہاتھ میں چھوڑے میں تو میں ابھی دیکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ یہ کتھ سے قیمتے میں دیں گے جیسی میری بات ہوتی ہے مالک سے تو ناظین یہ بھائی آ چکے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ریٹ ہے یہ پہلے والے کے بتو اس کا فینل ہوگا دو کا مسی دو کا مسی کا ہوگا فینل ایک اسی دو کا مسی کا فینل ایک بیس دو کا مسی اچھا یہ بول لے ہو اٹھتٹر چلو آگے ہو یہ پیچاسی کا ہو پچاسی پچاسی اٹھتر سفید والا اسی وہ بھی لال بی اسی یہ نبی نبی گی تین ہوں تو ناظین یہ آپ نے سن لیا یہ والا سفید والا یہ بتا رہے تھے اسی اس والے کا بھی اسی بتا رہے تھے ٹھیک ہے یہ والا کا nhiی اور یہ دونوں کیا بتا دیار بیچ والے یہ دونوں پچاسی پچاسی اس سال پکرین میں سارے لگیں گے سارے یہ دو دانت ہے یہ دو دانت ہے یہ پکا کھر ہے یہ دو یہ پکا کھر ہے اور پکا کھر ہے صحیح یہ دیکھ لیں پکا کھر ہے اور دو دانت میں سارے جانور ہیں مطلب اس سال لگنے تو بہرحال جو بھی اور آپ تکڑی جگہ نمبر بتو اپنا 0309 0309 120 122 47 47 49 49 نام بتو محمد شان شان نام نمبر سب کچھ بتا دیا آپ کو ریٹ بتا دیا جانور یہ ہے کہ مناسب ہے قیمت میں بھی مناسب ہے سفید والا تو بڑا ہی بیعت دین ہے کسی کو پسند ہے کال کریں لے لیں جزاک اللہ لے لیں بھائی انہوں نے بولا ہے کہ ان کی بھی لے لیں تو لے لیے یہ خریدنے آئے ہوں گے میرے خال سے ٹھیک ہے کیا کہتے ہو کراچی کیٹل انفو تو ناظرین یہ دو بھائی کھڑے میں کیا نام ہے سر دانیال دانیال نام ہے ان والے بھائی کا اور آپ کا کیا نام ہے بھائی داؤن نام ہے یہ مال خریدنے کے لئے آئے ہیں رفائی ہم میں ان کی ملیر میں دکانیں ملیر پندہ کے اندر جیسی پھائٹک میں جاتے ہیں تو اندر جو پوری وہ بنے ہوئے ایک کولونی ڈیپ پہ تو ادھر ان کی دکان ہیں رفائی ہم میں تو یہ ابھی مال خریدنے آئے ہیں ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کس طریقے کا منڈی کا ریویو دیتے ہیں جی بھائی جن السلام علیکم علیکم سلام یہ جو منڈی کا سین ہے کیا ہر منگل آ دو آپ تو کیا حساب ہے منڈی کا یہ کہ بن جاتے ہیں سودے اور کیا ہے ریٹ کا کیا بتانا چاہو گے اصل میں یہ کمپنیوں کی ایسے نا فارموں پہ یہ مال کٹتا ہے اس کی ایسے مال بہت مہنگا ہوگا ہے اچھا محنت کرنی پڑتی ہے جیسے آج کل ابھی جیسے آپ کس آئی ہو چار من کا بچے کتنے پر اٹھا دو چار من کا بچہ ہے 85 کا 85 کا اٹھا دو اور جیسے دکان میں بیچتے ہو گوش گوش کر کے تو کتنا واپسی کتنا آ جاتا ہے کبھی اندر بھی ہو جاتے نقصان بھی ہوتا ہے کبھی پروفیٹ ہو جاتا ہے یہ ہے کہ تین چار ماہ چلا تو کیا بھی خریدنے کے لئے آئے ہو صحیح ہے آپ بھی خریدنے آئے ہو آپ ساتھ ہوتے ہو تو ان کے ساتھ صحیح ہے ہم اصل میں چار من کا جانور نہیں لیتے ہمارا سہت سے سو کے جو ڈائی من ڈائی تین من سے اپر کا جانور ہوتے ہی نہیں ہے میکسیمم تین من کا وہ کتنے کا پڑتا ہے اندازن 75 75 65 ایسے اچھا ریکووری ہو جاتی ہے اتنا گوش پہ پیچنے میں اچھا اپنی دکان کا صحیح سے بتاؤ تھا کہ لوگ گوش پہ کھریدے نا وہاں سے آ کے بس یہی ٹوٹل ایڈرس یہی ہے اس کا چلو ٹھیک ہے آپ کی دکان میں بھی انشاءاللہ چکر لگائیں گے ابھی دیکھتے ہیں آپ کیا خریدتے ہو ٹھیک ہے سر جزاک اللہ میرم